وَاَحْسَنُ مِلْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنُ الْاَحْسَنُ مِلْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنُ الْاَحْسَنُ ہر عیب سے پاک بلایا ہے اور ان کو دیکھتا صحیح کہ انہ کا قد خلکتا کماتا شاہو اور مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ نے ان کو ان کی پرسی سے بلایا ہے تمہاری طرح ہے تمہاری طرح ہے وَاَحْسَنُ مِلْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنُ ان جیسا گولا کے تو دیکھا میں نے آپ سے حضور کشان کو بیان کرتے ہوئے مقاطب ہونا ہے اور میں نے جس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے الحمدللہ میری جتنی گفتگو ہوتی ہے جہاں گفتگو ہوتی ہے جب گفتگو ہوتی ہے آپ احباب جانتے ہیں میں قرآن و حدیث سے باہر جا کے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جو معاقف اپنا پیش کرتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ احل سنت کا عقیدہ کوئی عشق کے نام پہ نے بازار گرم کر کے نہیں بڑھکایا گیا حمدللہ احل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے تو جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے آپ کا جس طرح کا ذوق ہوا اسی طرح کلام کروں گا جب تک آپ کا ذوق ہوا میں بات کر لوں گا آپ کا ذوق ختم تو میں اپنی بات بھی ختم کر لوں گا آپ کا ذوق درقار ہوگا جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہے کس کس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے کس کس کا ایمان ہے میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں میں نے آپ کے ذوق کے لئے نہ ڈف ساتھ لائی ہے اور نہ کوئی شور شرابے والے ساتھ لائے ہیں میں قرآن و حدیث لے کے آیا ہوں اور وہی آپ کو سننا ہے اور دل میں بسانا ہے اور عقیدہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے وضع کس کس کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے میں نے عقیدہ ثابت یہ کرنا ہے کہ نہ آج تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آ سکتا ہے خدا کی ساری خدائی میں کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے میرا عنوان یہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس بات کو ہم شعروں میں تو سنتے ہیں ہم اس شعر کو تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے سننا چاہیے نہ میں کسی کلام کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوں ہر ایک چیز کو پڑھنا بھی چاہیے جو حضور سے محبت ہو جو سن کے ذوق آئے حضور کے پیار میں وہ کام کر لیں اگر اس کا شریعت سے ٹاکرا نہیں ہو رہا اس کو کام کریں لیکن میں نے اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اچھا میں بلا تمہید بات کو شروع کرتا ہوں کافی جگہوں سے ہوتا آ رہا ہوں سفر میں تقاوت بھی ہے بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں جیسے میرے سرکار ہیں اوہ لہوریو آواز کڑو جیسے میرے سرکار ہیں ایک بار سب بولو جیسے میرے سرکار ہیں اچھا میں نے کہا بھئی جیسے میرے سرکار ہیں بھر پور توجہ ادھر رکھنی ہے میں نے کہا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کہا بھئی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میں نے کہا ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہا ہم مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ایک عام بشر ہیں ہماری طرح کے بشر ہیں ہماری طرح ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں نبی جس پیغام دینے آیت پیغام دیا آپ مثال فرما گئے قبر میں چلے گئے بات ختم ہمارا تو یہ عقیدہ ہے میں نے کہا یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا کہاں ہم نے تو قرآن سے یہ عقیدہ نکالا ہے میں نے کہا ہم نے بھی قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے خدا کی قسم ہم نے تو قرآن پڑھ کے یہ عقیدہ بلایا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میں نے کہا آپ سناو آپ نے قرآن میں کہاں پڑھ دیا ایسا کہ حضور ہماری طرح ہے کہاں میں آیت سنا دوں بلکل اپنے عقیدے پہ میں نے کہا بلکل آیت سنا دو اس نے جو آیت مجھے سنائی وہی آیت آج میں نے ختمے میں پڑھ کے بیان کیا ہے اس نے کہاں میرے پاس قرآن سے ثبوت موجود ہے نبی ہماری طرح ہے میں نے کہا کیسے کہاں اللہ نے قرآن میں پرمایا کُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دیں کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں میں نے کہاں آو پھر ہمارے پاس بیٹھو آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کر کے بتاتے ہیں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی آیا اور نہ قیامتہ کہا سکتا میں نے کہاں اسی آیت سے بتا دیں گے انشاءاللہ میں نے کہاں آیت پڑھو کہاں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں آو آج تمہارے آگے بھی لوگ یہ آیت پڑھتے ہوں گے نا کہ سنیا تم کہتے ہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تو قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ کا جواب دو سنیوں سر نہ پھینکا کرو سینہ تان کے اپنا عقیدہ بیان کرو الحمدللہ تم دعویٰ کرو ثابت کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ آو آج اسی آیت سے تمہیں یہ عقیدہ ایسے دیتا ہو کہ یہ آیت پڑھ کے کوئی تمہارے آگے اختلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر آج ہوش سے سنا تو یہی آیت پڑھ کے تم بتاؤ گے اور سن جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہے بس توجہ یہاں رکھنی ہے توجہ یہاں رکھنی ہے توجہ یہاں رکھنی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اللہ نے کہا کہ میرے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں نے کہا تو تو پڑھا نہیں کہا سم اللہ آیا ہے شا عبدالحق محدد سے دیلوی حضرت شا عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے یہ آیت آیت متشابہات میں ہے آپ کے لئے آسان کرنا ہوگا قرآن میں تین قسم کام آئے ہیں تین قسم سے قلام کیا گیا ہے ایک حروف مقتعات ہے اگر علامہ بیٹھے ہیں تو سمجھیں گے ایک حروف مقتعات ہے وہ کیا ہے کہ جو حروف مقتعات ہم پڑھتے ہیں حروف مقتعات ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں پھر آیت متشابہات ہیں جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے جن سے شریعت کی حقام بنتے ہیں آیت متشابہات کی اور مثال میں یداللہ ہی قوک ایدیہم اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے میں نے کہا یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے میں نہیں کہہ رہا حضرت عبدالحق محدث الدیل بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے جیسے اللہ نے فرمایا یداللہ ہی قوک ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب تو اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو میرا بھی ہاتھ ہے تو یہ ایک جیسے ہوگے تم کسی سے بھی پوچھو گے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہ کہے گا نا نا اس میں کلام نہ کرنا جیسے اس کی شان کے لائک ہے ویسا ہے ہاتھ ہے لیکن تجھ جیسا نہیں ہے ہاتھ موجود ہے لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا حضور بشر ہے لیکن حضور کا مقام بشر تیرے جیسا نہیں ہے ان کا مقام کیا ہے یا یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے آؤ ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے ہمارے بات قرآن بڑا بڑا ہے الحمدللہ اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا کہا اللہ نے قرآن میں چاند کو نور کہا ہے جبریل کیا ہے جبریل بھی نور ہے چاند کیا ہے سارے بولو چاند کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا نور کہا سب بولو تاکہ تمہیں عقیدہ یاد ہو کیا کہا اللہ نے قرآن میں چاند کو نور کہا چاند کو نور کہا اور خود کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نور السماوات والارد چاند کو بھی نور کہا اور کہا اللہ کا تعارف کرا رہا ہے اللہ اپنی شانوں کو میان کر رہا اور فرما رہا ہے کیا ہے اللہ نور السماوات والارد خود کو بھی نور کہا چاند کو بھی نور کہا میں کہتا ہوں ملناجی بتاؤ کیا اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک کیسا ہے کہا تبا تبا ایک کیسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے کہا بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ خالق کا نور ہے یہ مخلوق کا نور ہے وہ اللہ کا نور ہے یہ چاند کا نور ہے وہ دینے والے کا نور ہے یہ لینے والے کا نور ہے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب یہ بھی بتایا جائے کیا کہ اللہ کا نور آر ہے اور چاند کا نور آر ہے میں نے کہا بھائی پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر حضور نے خود کا بھی بشر کہا اور تو بھی بشر ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے جیسے چاند بھی نور ہے اور اللہ نے پروایا اللہ نور سماوات والعرض ایک جیسے نہیں ہو سکتے اسی طرح وہ بھلندیوں کی انتہا ہے تو پستیوں کی انتہا ہے تو لاہور کی کسی مچھت کا مقتبی ہے وہ نبیوں کے امام ہے تو گندگی کی انتہا ہے وہ باقی کی انتہا ہے تو گناہدار ہے وہ معصوم ہے تو امتی ہے وہ نبی ہے تو آر ہے وہ آر ہے اور تو کہتا ہے طول جیسا خدا کی قسم ساری خدای کتی کرلو میرا مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے میرا مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے خدا کی قسم ہم نے یعقیدہ قرآن سے لیا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا اگر کوئی اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو وہ گھبرائے نہیں ہم کانیاں نہیں نکالیں گے انشاءاللہ اپنا عقیدہ ایسے بیان کریں گے کہ تقریر کے آخر میں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بڑی لطیف بات شاہ صاحب پیر صاحب بڑی لطیف بات مفسرین نے کہی ہے اور یہ کوئی عام بندہ نہیں کہا یہ جلل این نے بھی کہا اور حافظ ابن قصیر نے بھی کہا میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کے آگے نہیں رکھتا اس میں شاید کوئی اور اختلاف کر دے ہمارے لئے تو وہ کافی ہے شاید کوئی اور اختلاف کر دے حافظ ابن قصیر نے کہا اور حافظ ابن قصیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں یہ ہمارے امام نہیں ہیں ہم ان کو امام نہیں مانتا ہے یہ غیر مقلدوں کا امام ہے یہ غیر مقلدوں کا امام ہے حافظ ابن قصیر نے بھی کہا کیا کہا تفسیر میں قل قل کا بعد حاشی ہے یا ایوہ الرسول لِحَا أُلَائِ الْمُشْرِقِينِ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ ترجمہ کیا ہوگا قل قل سے مراد ہے اے رسول لِحَا أُلَائِ الْمُشْرِقِينِ کہہ دو ان مشرقوں سے اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں وجہ کیا ان میں سے پہلے کوئی آگ کو پوچھتا ہے کوئی بندر کو پوچھتا ہے کوئی گائے کو پوچھتا ہے کوئی بیل کو پوچھتا ہے کوئی پتھر کو پوچھتا ہے پتوں کو پوچھتا ہے سورج کو پوچھتا ہے عجیب جیب چیزوں کو پوچھتے ہیں جب وہ دیکھیں گے تو چاند توڑ دیتا ہے اشارہ کرے تو سورج مڑاتا ہے آواز مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے وہ کہیں گے یہ کہیں خود ہی تو خدا نہیں کہا قل یا ایوہ الرسول لِحَا اُلَا الْمُشْرِقِينَ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ قلت کے بلاد یہ تفسیر ہے یا ایوہ الرسول لِحَا اُلَا الْمُشْرِقِينَ یہ تفسیر کی اور یہ ہمارے امام نے نہیں کی یہ غیر مقلتوں کے امام ابن قصیر کہہ رہا ہے لِحَا اُلَا الْمُشْرِقِينَ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ ابن قصیر نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں توجہ سے سننا سنیے چھوم جاؤ گا یہ میرا دعویٰ ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں دیکھنا ہر حضور کا عاشق جھوم جائے گا اس بات میں کہا حضور نے مشرکوں سے کہا ہے اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں لگتی حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو دیکھا تو کہا اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اَنَا بَشْرُ مِسْلُقُونَ تمہاری طرح کا بشر ہوں میں نے بخاری اٹھائی حضور نے مشرکوں کو دیکھا کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں نے بخاری اٹھائی صحابہ کو دیکھا تو کہا ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کال ہے مشرقوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح کا بشر ہو صحابہ کو دیکھا تو مسلم میں موجود ہے انی لستو مسلکم میں تمہاری مسل نہیں ہو صحابہ مشرقوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہو صحابہ کو دیکھا تو کہا ایوکم مسلی کہا انی لستو مسلکم نہ میں تمہاری طرح ہو نہ تم میری طرح ہو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ایک دبا گھر سے نکلا ایک بندہ ملا اتنی بڑی داری تھی بڑی پکڑی پہنی تھی کہاں آپ بات کرتے ہیں میں نے کہا کیا بات ہے کہنے بھی تو ہماری طرح ہے میں نے کہا شکریہ شکریہ آپ نے مجھے سمجھا دیا حضور نے کامروں کو دیکھا اور کہاں تمہاری طرح ہوں موبلوں کو دیکھا کہاں نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہوں یہی وجہ ہے ابو چال کی اولاد آج تک کہہ رہی ہیں نبی ہماری طرح ہے صحابہ کے مالے والے آج بھی ہاتھ نتاکے کہتے ہیں جیسے میں سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سمجھائی میں شاہ صاحب سے بولوں میں آؤ ہوں یہاں پا شاہ صاحب بولیں کہ شاہ صاحب بولیں کہ لیٹ کیوں آئے ہو میں کہوں شاہ صاحب میں چکوال سے آ رہا ہوں اور میرے سے کوئی اور پوچھے یہاں سے شاہ صاحب پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو میں بولوں میں راول پنڈی سے آ رہا ہوں تو انہوں نے یہی قرمانا ہے کہ یہ چکوال سے آیا ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ راول پنڈی سے آیا ہے حضور نے مشرکوں کو کہا میں تمہاری طرح ہوں صحابہ سے کہاں بے مثال ہوں یہی وجہ ہے ابو جہل کے ماننے والے آج تک کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے اور ابو بکر صدیب کے ماننے والے آج بھی کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ تو موسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بات مبسرین بات مبسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی بات کیا ہے آپ سننا چاہتے ہو ہونا ذوق میں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا زمردستی چمٹ جانا کہ لوگوں کو ذوق آیا تو بس ہمیں بھی آ گیا آپ سمجھ رہے ہوں میرا وہ ذوق نہیں ہے لوگ سمات کر رہے ہو تو میں بیان کرتا ہوں ورنہ میرے الفاظ بڑے قیمتی ہیں میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتا میرا ایک ایک لفظ اپنے تختی یہ دل پہ ہوتا رہا ہے خدا کی قسم عقیدہ مضبوط ہوگا تمہارا اچھا بعض مبسرین نے بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب جب قرآن لازل ہوا نا تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے کہا یہ تو بشر کا کلام ہے کہا کیسے بشر کا کلام ہے کہا اس میں تو قصوے کہانیاں ہیں من گھڑک باتیں ہم نہیں مانتے اس کو اللہ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے اللہ چاہتا تو پتھر بول اٹھتے یہ رب کا کلام ہے اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا یہ رب کا کلام ہے توجہ ہے نا اللہ چاہتا تو پرشتے زمین پہ اترتے اور کہتے ہوئے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا اللہ نے کہا اچھا بشر کا کلام ہے سورت ہے سورہ قوسر اس کو دیوار کابہ پر لکھ دیا گیا حضور کے حکم سے کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو سب سے چھوٹی سورت کی ایک آئت جیسی آئیت لاؤں کے دکھا دے کوئی بشر سارے عدی بھی کٹھے ہو گئے سارے شاعر کٹھے ہو گئے سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے کہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دیں کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا ثابت ہو گیا کہ یہ کلام پشر کا کلام نہیں یہ کلام اللہ کا کلام ہے اب سننا جب حضور آئے نا بعض وقت نے حضور نے برمایا میں اللہ کا نبی ہوں بعض وقت نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے کہا یہ تو ہماری طرح ہے ہمارے بھی دو ہاتھ اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو پاؤں اس کے بھی دو پاؤں ہماری بھی دو آنکھیں اس کے بھی دو آنکھیں ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے ہم بھی پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے ہم بھی جیسے چلتے ہیں یہ بھی چلتا ہے ہم نہیں مانتے یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے جب کافروں نے لٹ لگا لینا یہ ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے اللہ نے برمایا اچھا پھر حبیب کل ان نمہ یوہا علیہ حبیب تم بھی کہہ دو اچھا میں تمہاری طرح ہوں تو ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں یوہا علیہ مجھ میں وہی آتی ہے تم پہ وہی آئی گا میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند دوڑ دیتا ہوں سرا چاند دوڑ کے دکھاؤ لہا میں سورج اور میں اشرا کروں تو سورج موڑاتا ہے سورج موڑ کے دکھاؤ لہا میں آواز ماروں تو مردہ سلطہ ہوتا ہے سورج موڑتا اٹھاؤ لہا میں تھوکو تو ہلتہ دیکھ لے لگ پڑتا ہے سورج موڑتے کو دکھاؤ لہا میں سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے سورج گونگے سے باتیں کراؤ لہا اور میں خوش ٹہلی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ چراغ ملتی ہے سورج ٹہلی کو چراغ ملاؤ لہا میں ہاتھ اٹھاؤں تو پالی کے چشمے لکلتے ہیں سورج اگلی سے چشمے لکالنا میں آسمال پہ نظر ڈالوں تو پارش برس جاتی ہے سورج نظر سے پارش برسالا اور میں تھوکر باروں تو خزالے لکل آتے ہیں سورج پہو کی تھوکر پہ خزالے لالا اور میں مردہ پکرے کی ہٹی کو کہوں اٹھ اٹھ مدارچ نبوہ کے حدیث کے مطابق کو اٹھ جاتی ہے سورج مردہ ہٹیوں سے پکرہ پلالا بخاری کے مطابق میں چار بلدوں کی ہٹی میں تھوکو ہزار بلدیں روٹی کاتے ہیں چار کا کھالا ہزار کو کھلالا اگر ایسا کر سکے تو پھر کہے کہ مجھ جیسا ہے واللہ بال لے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں سمجھ آئی سمجھ آئی اللہ نے ورمایا کل انہما عبیب کہا دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن یوہا علیہ مجھ پہ وہی آتی ہے تم پہ آئی کیا جواب ہوگا نہیں تمہاری طرح کیسے ہو سمجھ آئی اللہ نے اور بھائی عبیب کہو اچھا میں تمہاری طرح ہوں پھر میری طرح بن کے دکھاؤنا میں تو ہاتھ اشارہ کروں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے بل بھی توڑ کے دکھا دو ایک لمحہ موڑ کے موڑ کے دکھا دو میں ہاتھ اٹھاؤں تا پانی کے چشمیں نکلتا ہے ایک قطرہ نکال کے دکھا دو انگلی سے اگر کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو ورنہ مان لو اور ہو تمہار اچھا اللہ نے قرآن میں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین میں قافروں کا عقیدہ بیان کیا قافروں کا عقیدہ میں اپنا مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اللہ نے قافروں کا عقیدہ بھی جاتا ہے میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہے میں لانت بھیجتا ہوں فرقہ واریت میں تو چاہتا ہوں ساری امت رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے میں تو چاہتا ہوں ساری امت رسول اللہ کے نام پہ جمع ہو جائے میں تو چاہتا ہوں ہر مسلک آئے اور رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے لیکن میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھنا فرقباریت تو نہیں اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا کہ یہ تب جاؤ قرآن پڑھ لے قرآن کو یہ بھی یاد لکھو قرآن کو صرف اس حال سواب کی کتاب سمجھ کے نہ رکھو قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھنے کے لئے ہے قرآن سمجھنے کے لئے ہے اگر قرآن پڑھو گے نا پھر یہ نہیں کہو کہ نبی ہماری طرح ہے پھر تم بھی کہو گے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں اچھا اللہ نے قرآن کریم سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا ارشاد کیا فرمایا کہ یہ کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو سرگوشیاں کرتے ہیں وسفر کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں سرگوشی کیا کرتے ہیں نبی ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے یہ ہماری طرح ہے ہمارے بھی دو ہاتھ دویا کہ ان کے بھی دو ہاتھ یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے یہ تو ہماری طرح ہے پتہ چلا اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے سمجھ آئی اللہ نے بتا دیا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے میں نے کہا یا اللہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں 137 میں اللہ نے بروایا مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ کا عقیدہ ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کافروں کا عقیدہ تو پتا چل گیا کافروں کا عقیدہ یہ ہے نبی ہماری طرح ہے یہ بات پھیلی نبی ہماری طرح ہے جب کافروں نے رٹ لگائی نا یہ تو ہماری طرح ہے یہ ہماری طرح ہے یہ ہماری طرح ہے شہرِ خدا تک بات کوئنچی شہرِ خدا اٹھے کہاں اے نمارا قبلہ ہو ولا بعدہ ہو تم کہتے ہو ہماری طرح ہے خدا کی قسم آج تک عاملہ کے بیٹے جیسا بیٹا کسی لئے دیکھا لہی ہے اور قیامت تک فاطمہ کے باپ جیسا کوئی باپ دیکھا جا لہی ہے لَمَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ یا رسول اللہ اس کا یہی مطلب ہے جیسے میرے سرکاریں ہیں ایسا نہیں کوئی تو آڑے دے پیسے سلطان تام پڑھو گے ہاتھ اٹھاؤ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جب یہ بات پھیلی نا جب یہ بات پھیلی جب حضور کا دشمنوں نے کہا جب دشمنوں نے کہا یہ مباشر صاحب تک کہ دے کدروں نکل دوں کہ دے کدروں ایک جگہ بے کے سنو جب کافروں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے سمجھ رہے ہو یار اس کو دیکھ کے حضور رہے ہو میری بات سنو جب کافروں نے یہ رٹ لگا لی نا نبی ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے جسٹ لائک آس ہماری طرح کا عام انسان ہے حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا یہ بخاری میں موجود ہے حسان میرے بوستافوں کا جواب دینا ذرا حضرت حسان ممبر میں بیٹھتے ہیں پہلے ان کی اور باتوں کا جواب دیتے ہیں پھر یہ بھی جواب ہے یہ جو میں پڑھنے لگاؤں نہ یہ بھی جواب ہے یہ انداز نہیں ہے یہ انداز نہیں ہے اس کا انداز یہ ہے اور تم کہتے ہیں تمہاری طرح ہے یہ جیسا حسیدو کسی عاق لے دیکھتا ہی نہیں ہے اور عجبال ملک لندہ لیتن نساء اور یہ جیسا حسیدو کسی معلق جلا ہی نہیں ہے خلقتا مبرنام ملک اللی عیبیل ان کو اللہ لے ہر عیب سے پاک ملایا ہے اور ان کو دیکھتا سہی ہے کہ انہ کا قط خلقتا کمانتا شاو اور مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ لے ان کو ان کی پرسی سے ملایا ہے تمہاری طرح ہے تمہاری طرح ہے ان جیسا کوئی لاکے تو دیکھا ہم بھی آج کہتے ہیں کوئی لاکے تو دیکھا حسنین کے نانے جیسا کسی کا نانا لاکے تو دیکھا ارے فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا باپ لاکے تو دیکھا ارے آمینہ کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا لاکے تو دیکھا ارے حضرت سیدہ کے والے جیسا کسی کا باپ لاکے تو دیکھا ابو بکر کے پیر جیسا کسی کا پیر لاکے تو دیکھا خدا کی قسم ساری دلیاں دیکھ لے کے بعد جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہ کوئی کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہاں 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 جیسے میرے سرکار ہے اللہ نے برمایا اللہ ایسا کا مثل ہشائی ہوتی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری مثل کوئی شہر نہیں کوئی شہر میری مثل ہے ہی نہیں حضور فرماتے ہیں ایوکم مثلی میری مثل بھی کان ہے وہ خالق ہو کے بے مثال ہے میں مخلوق ہو کے بے مثال وہ معبود ہو کے بے مثال ہے میں عبد ہو کے بے مثال ہوں وہ ذاتی شانو والا ہو کے بے مثال ہے میں عطائی شانو والا ہو کے بے مثال ہوں وہ خالق ہو کے بے مثال ہے میں مخلوق ہو کے بے مثال ہوں حضور نے فرمایا ایوکم مثلی خدا کی ساری خدائی میں کوئی میری مثل لا کے تو دکھائے میرے مصطفیٰ کی مثل اور کوئی نہیں بنا ہے میرے مصطفیٰ کی مثل اور کوئی بھی نہیں ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا تصدق رسول ہو تو حضور محراج سے بابیس آئے نا تو خبر دی ابو جہل صدیق اکبر نے کہا گو کہ بات تیری ہے لیکن ہے اچھی میرے آقا کی زبان تیری ہے پر بات میرے آقا کی ہے بات تیری ہے لب تُو نے جوڑے لیکن بات میرے آقا کی ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کل بھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کل بھی تھا نہ ہے نہ ہوگا یہ شک ہے گیا تو ہاتھ اٹھاؤنا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کسی سے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میں جسی وہم نے سدا دی کوئی آپrat کا مماثر تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اگر ہاتھ جائے کہ بولے تُوئی مثل مصطفیٰ پا تُوئی مثل مصطفیٰ پا اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری چال ہے کوئی مثل مصطفیٰ پا کوئی مثل مصطفیٰ پا کوئی مثل مصطفیٰ پا اللہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی آر کا یہ رتبہ اللہ کسی آر کا یہ رتبہ نبیوں کا امام ہے کسی آر کا یہ رتبہ اور یہ شبہ محراج کا دولہ ہے کسی آر کا یہ رتبہ اللہ کسی آر کا یہ رتبہ اللہ کسی آر کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی آر کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا بات کو بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ میرا انتظار بھی کر رہے ہیں بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں اور اللہ اللہ امام فخر الدین رازی کی ایک بات ہی آتا ہے سنا دوں سناوں یا نہ سناوں ہاتھ اٹھا کے بتا ہاں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جملا بڑی خوبصورت بات امام فخر الدین رازی صاحبِ تفسیر خبیر اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اگر کچھ بادشاہ بزار میں آئے بڑے غور سے سننا بڑے غور سے سننے کی بات ہے ایک بات بھی ضائع کرنے کی ہوت میں کرتا ہی نہیں ایک ایک جملہ قیمتی اور وہ بات کیا ہے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ بزار میں آئے اور کہے کہ میں فقیر ہوں کوئی مانے گا نہیں کیا کہیں گے بادشاہ سلامت آجزی کر رہے ہیں اگر کوئی عالم بزار میں آئے اور کہے میں جاہل ہوں کوئی مانے گا بول گئے علامہ صاحب آجزی کر رہے ہیں اچھا چھوٹا بڑا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہے تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا یہ اس کی آجزی ہوتی ہے لیکن اگر بڑا اپنے سے چھوٹے کو چھوٹا کہہ دینا تو پھر اس کا مطلب وہ باقی چھوٹا ہوتا آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کروں آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کرتا ہوں اگر کوئی انسان آٹھ سال درس نظامی پڑ کے نکلے اور کہے کہ میں جاہل ہوں تو ہوا تو ہوا جاہل کیسے ہو اتنا پڑے ہو جاہل ہو آجزی کر رہے ہو لیکن اگر اس کا استاد کہہ دے میرا یہ شگر جاہل ہے سمجھ آئی بڑا کہے کہ یہ جاہل ہے بڑا چھوٹے کو چھوٹا کہہ دے بڑا کہہ دے یہ جاہل ہے تو پتا چل جگہ آٹھ سال زائی کی تیر سمجھ آگئی اہمی کتابانی گھٹری چکی رکھی ہے بڑے عقاق بھی نہیں جاہل ہے جب استاد کہہ رہا ہے امام فخرودین رازی کہتے ہیں بڑا غور سے سننا کہ اگر چھوٹا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہہ نا تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا اگر بڑا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہہ لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے سمجھ آئی تو اس کا مطلب واقعہ تنبہ چھوٹا ہے کہا اللہ نے خود کیوں نہیں کہا حبیب انتہ بشر مثل الناس حبیب تم لوگوں کی طرح کے بشر ہو کہا اللہ نے خود کہا تو کہا وَمَا ارسلناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَوِينَ خود کہا تو کہا یا ایوہ النبی کہا اِنَّا ارسلناکَ شَاہِدَ وَمَوَشِّرَ وَنَظِيرَ وَدَائِنَ لِللَّهِ فَعِذْنِ حُسْلِقُونِی رَا کہا خود کہا تو کہا لَقَ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ عَلْبُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَ عَلِبْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِرِينَ عَوْمُ الرَّحِيمِ کہا خود کہا تو کہا وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَ کہا خود کہا تو آئِنَّا تَيْنَا قَلْقَسَر کہا خود کہا تو آیا ایوہ النبی کہا جاکم برحانوں میں رب کر کہا خود کہا تو کہا جاکم من اللہ نور لیکن کہا عبیب یہاں پشریجت کے ساتھ مسلیت کی بات ہے اے میں نہیں کہندا اے تو خود کہتے میں تنو نور کہہ چکیا میں تنو برحان کہہ چکیا میں تنو رحمت اللہ العالمین کہہ چکیا اے کل میں نہیں کہہ دا کُلْ اِنَّمَا اللہ پشرو مِسْلُكُم حبیب یہ تُو خود کہہ دے اور تُو ایک بار چھوڑ کے ہزار بار کہہ دا لوگ کہیں گے حبیب آجزی کر رہا ہے ورنہ جو چاند توڑ دیے وہ اب جیسا کیسے ہو سکتا ہے سمجھ آئی سمجھ آگئی نا کہا اللہ نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے کہا تو کہا اجاکو من اللہ نور میں نے تجھے نور کہا ہے میں نے تجھے برحان کہا ہے میں نے تجھے بے مثل و بے مثال کہا ہے حبیب میں یہ نہیں کہتا میں نے کہا نا تو سند ہو جائے گی حبیب یہ جو بشریت اور مثلیت کی بات ہے نا یہ تم خود کر دو ایک بار چھوڑ کے آزار بار کرو گے لوگ بھریں گے آمینہ کلال آجزی کر رہا ہے ورنہ جو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا جب ہم نے کہا ہے یہ رسول اللہ کی آجزی ہے رسول اللہ کی آجزی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا بھئی قرآن میں آیا کہ انہ بشرو مسلکم اور تم کہہ رہے ہو آجزی ہے میں نے کہا چھلو اس پہ بھی بات کر رہے تھے میں نے کہا قرآن میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے لَا إِلَّا 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 إِل عزتوں والا ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں ان دونوں انبیاء کا یہ قول یہ فرمان یہ دعا کہاں آئی قرآن میں آئی قرآن میں آگیا نا کہ وہ کہتے تھے انی فنت من الظالمین میں جان پر ظلم کرنے والا ہوں کوئی کہہ کے دکھائے نا کوئی کہہ کے دکھائے کہ وہ جان پر ظلم کرنے والے تھے جو یہ کہے گا ماذا اللہ کے نبی جان پر ظلم کرنے والا ہے وہ اسی لمحے قافر ہو جائے گا اسی وقت تعبیر ہو جائے گا پھر پوچھو کہ جب قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جان کا ظلم کرنے والا ہوں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کسی بھی مسئلہ کم علمہ صاحب سے پوچھ لو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نبی کی آجزی تھی وہ ان کی آجزی تھی وہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے تو بھئی ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ جو مصطفیٰ نے کہا نا تمہاری طرح ہوں یہ مصطفیٰ کی آجزی تھی ورنہ قرآن جا بجا بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ ہیں میرے مصطفیٰ کے قطبوں کے برابر کوئی نہیں ہے اور تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو اللہ نے برمایا یا نسان نبی ہے میرے نبی علیہ السلام کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اس کی وجہ کیا ہے پہلے وہ عام عورتیں تھی جب رسول کے عقل میں آئی ہے اللہ نے برمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں رہی جن کے نقاہ میں آنے والی خاتون عام عورتوں کی طرح نہیں رہتی وہ خود عام انسان ہوگا کیا میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہوا ہی نہیں ہے دو باتوں میں بات ختم کر کے میں جا رہا ہوں پھر آپ نے یقین نادخانوں کو سننا ہے تشریف لائے بھی اور شاید اور بھی تشریف لا رہے ہیں میں نے بات کو ختم کرنا ہے دو باتوں اچھا امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں امام جلال امام حضرت مولانا روم کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات جلال الدین رومی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے رسول اللہ کو لوگ اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں جلال الدین رومی نے وجہ بیان کی تمہیں مزہ آ جائے گا وجہ سنگی مثال ایسی ہے یہ آپ جوانوں کے ازارے ہیں مثال ایسی ہے جو بڑی اچھانی سے سمجھانے والی ہے مولانا روم نے کہا کہ یہ جو مجنو تھا نا یہ شہزادہ تھا اور یاد رکھنا یہ مجنو لیلہ مجنو کو قصہ کہانی نہیں ہے یہ مجنو تابی تھا اس مجنو کی امام حسن سے ملاقات بھی ثابت ہے حضرت امام حسن سے اس نے عج کیا ویا اور امام حسن سے ملاقات بھی ہے اس کی یہ تابی تھا اس بات میں سبان اللہ اتنی دیر تمہیں بیان کر رہے ہیں چک بیٹھو مجنو کی بات آئی تو سبان اللہ تم بھی آج کل لگتا ہے مجنو ہو جوانوں اللہ گوہر مقصود میں خیر سے پہنچا ہے تو خیر بات میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا یہ جو مجنو تھا نا یہ شہزادہ تھا اور لیلہ ایک عام عورت تھا جب مجنو ایسا دیوانہ ہو گیا نا لیلہ کا مجنو کا جو باپ تھا وہ بادشاہ تھا مجنو کے باپ نے کہا کہ لیلہ کو میرے دربار پھولا بڑے غور سے سرنا لیلہ کو دربار میں حضرت کیا حمزہ صاحب آپ کو بھی اس بات پہ زیادہ مزہ آئے جب دربار میں حاضر ہوئی نہ تو بادشاہ نے لیلہ کو دیکھا کہا تو ہے لیلہ میں تو سمجھتا تھا اتنی حسین و جمیل ہوگی جس کی انتہا نہیں تیرے سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں تیرے سے زیادہ حسین تو میرے محل کی لونڈیاں ہیں اور بھئی تیرے میں ایسا کیا ہے کہ تُو نے ایک شہزادہ کو عاشق بنا لیا لیلہ کا جواب سنو لیلہ نے کہا بادشاہ بات میرے جمال کی نہیں ہے بات یہ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے لیلہ نے کہا تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے اگر مجھے دیکھنا ہو نا تو مجنو کی آنکھ سے دے جلال الدین رومی نے کہا بدبختو تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو نا مسئلہ تمہارا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے تمہارے پاس ابو بکر صدیق کی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس عمر فاروق کی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس اسمار علی کی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس مولا علی کی آنکھ نہیں ہے اگر ابو لحاب کی نظر سے دیکھے گا تو کہیں گے نمیتے آشاری طرح ہے اگر علی کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا لحب آلا اگر ابو بکر کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا آپ جیسا کوئی نہیں اگر ابو چہال کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا یہ تو ہماری طرح ہے سلوہ سلوہ اگر منافق بلکن دیکھو گے تو کہو گے کچھ کچھ گئے ہیں اگر صحابی کے غلاب بلکن دیکھو گے تو کہو گے اللہ کی قصر صحابی کچھ گئے ہیں بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں آتھا کہ بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں یا یاد رکھنا یا یاد رکھنا جو یہ کہنا کہ حضور بشر نہیں تھے وہ قرآن کی نسخہ انکار کرائیں یہ نہیں کہنا سمجھ آگئی نا یہ بھی ذہن میں رکھو یہ نہیں کہنا کہ حضور بشر نہیں ہے حضور بشر ہے حضور بشر ہے لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے حضور لباس بشر میں تشریف لائے ہیں حضور کی اصل نور حضور کی اصل نور ہے حضور بشر ہے لیکن صرف بشر نہیں ہے حضور لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اگر کوئی شہر کا ذوق رکھنے والا اور سمجھ والا ہے تو وہ سمجھے گا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے حضور بشر ہے حضور بشر سنیو یہی ہمارا قیدہ ہے حضور بشر ہے لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے ہم صرف بشر ہیں حضور صرف بشر نہیں ہے حضور لباس سے بشر میں تشریف لائے ہیں لیکن حضور کی اصل نور ہے اول ما خلق اللہ حضور کی اصل نور ہے لیکن جو تم کہتے ہونا اشتراک مثلیت جو آپ مثلکم کہا یہاں مثلیت میں جو اشتراک ہے وہ شانوں میں نہیں ہے مثلیت میں اشتراک کیا ہے کہ ہمیں بھی بنانے والا اللہ ہے حضور کو بھی بنانے والا اللہ ہے ہمارا بھی معبود اللہ ہے اور حضور کا بھی معبود اللہ ہے ہمیں بھی جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے اللہ سے ملا اور حضور کو بھی جو کچھ ملا وہ اللہ سے ملا باقی شانوں میں مقام میں رتبے میں کسی اعتوار سے بھی حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو میرے ساتھ کہو اور یہی بیان فکر جیسے میرے سرکار ہیں عقیدہ مضبوط ہوا عقیدہ سمجھ آیا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ عقیدہ سمجھ آیا مزا آیا ہے نا عقیدہ تھنڈ پڑی ہے نا پتا چلا نا سنیوں کا عقیدہ قرآن شایدہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے میں نے بہت ضروری کہیں جانا ہے اس لئے میں اجازت چاہوں گا ابھی آصف صاحب ناچرک پڑھیں گے بڑی خوبصورت ناچ پڑھتے ہیں باشارہ ناچہ ہے چہرے پہ ماشاءاللہ سنت ہے اس اعتبار سے باشارہ ناچہ ہے ان کے بھائی سے پچھلے دور میں تو بہت ملاقات رہتی تھی وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہیں میرا سلام کہیں گے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برقت دے شاہ صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اللہ جنہوں نے محفل سجائی ان کے مقدر کو سجا ڈالے اللہ تعالیٰ آئیے یہ اچھی بات